بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک مضمون محنت کی برکات کا ٹیسٹ چیک شدہ ٹیسٹ دکھا رہی ہوں اس میں نائن بائی ٹین نمبر دیئے گئے ہیں اور کافی اچھا یہ مضمون اس کے اندر جو الفاظ کا چناہو ہے بہت اچھا ہے دوسرا مختلف لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو محنت کے بلبوتے پہ آگے آئے اور انہوں نے اور دنیا میں وہ فاتحین کے لائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خالد بن ولید سلطان صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہونا چاہیے برحال یہ تھوڑا سا کچھ بک کا بھی ہے کچھ سپیچ کا زیادہ تاریسہ ہے اشار ایسے ہیں جو کہ آپ کو اچھے لگیں گے اس میں اور سپیچ وغیرہ سے لیے گئے ہیں تو یہ اس میں محنت کا ہی ذکر کیا گیا ہے لیکن بڑے اچھے الفاظ کا چناہو کیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک گورنمنٹ سکول میں ٹین میں سے نائن نمبر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہیں وہ لوگ نہ خود بچوں کو لکھ کے دیتے ہیں نہ وہ بچوں کو یاد کراتے ہیں یہ بچے کی اپنی محنت ہوتی ہے اور جو کہ بہت اچھا اس کو صلاح بیلتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو نائن پائنٹ فائف آ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس طرح کے پیراگراف پہ اب یہ ہے جی یہ اس میں اشارہیں گے غزل سے لیے گیا ایک شہر ہے جو کہ غالب کی غزل ہے تو اس سے محنت سے ملتا جلتا ہے یعنی مشکلات کا سامنا کر کے تو بندہ جو ہے تو آگے بڑھتا ہے ان آبلوں کے پاؤں سے گبر آ گیا تھمیں یہ خوش راہی راہ کو پرخار دیکھ کر پرخار کہتے ہیں کانٹے دار راہ کو پھر ہے اسی طرح بیچ میں کچھ کول لکھیں کچھ اشار لکھیں کچھ کہاوتیں لکھیں جو بھی ہو لیکن آپ کا مضمون یعنی وہ الفاظ آپ کے الفاظ اتنے میٹر نہیں کرتے یعنی ہم جیسے کہتے ہیں محنت سے یہ ہو گیا محنت سے ہو گیا جتنا کہ آپ کسی مسال کے ذریعے کسی چیز کو مسالیں دی گئی ہیں کولوجی محنت میں عظمت ہے اور یہ درست بھی ہے پھر اسی طرح جو محنت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ ساری اس میں ہیں پھر یہاں پہ ایک روسی کا آوت لکھی گئی ہے مشکل میں رکھا گیا کندے پر ایک ہاتھ کامیابی کے موقع پر بجنے والی تعلیوں سے کئی گناہ بہتر ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جب آپ ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے تو وہ بڑی اچھی آئیں گی آپ کا پیراگراف بڑا اچھا ہو جائے گا جیسے اب یہاں پہ ڈاکٹر عبدالد قدیر خان کا ذکر کیا گیا علانکہ مضمون میں بغیر شخصیت کے ٹاپک پہ اس طرح کے لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ مختلف شخصیات کا ذکر ہے جنہوں نے محنت کی اور وہ محنت کی وجہ سے ہی پہچانے گئے اب انہوں نے محنت کیا کہ محنت اور لگن کی وجہ سے پاکستان کے دنیا کے سب سے پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنایا پھر عرفہ کریم کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کم عمری میں کتنا بڑا کارنامہ انجام دی اور یہ سب محنت کی وجہ سے ہے پھر ہے محنت کی وجہ سے جان شیر خان جانگیر خان جیسے نوجوان سکواش کے چمکتے ستارے بنے پھر محنت کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جنہ نے یا جو آج کل ہے یہ چیز آپ کو بک میں آئی سے دو سال بعد یا ایک سال بعد یعنی سال بعد ہی آئے گی ابھی فورا نہیں آ جائے گی یہ عرشد ندیم کا جو ذکر ہے جو ابھی جس نے گورڈ میڈل لیا تو عرشد ندیم جیسا نوجوان علمپے کی دنیا میں کامیاب ہوا تو یہ سب کچھ کیا چیز ہے محنت کی وجہ ہے اچھا جی محنت کی وجہ سے جان تک اور دوسرے ستاروں تک انسان اور حسائی حاصل کر چکا ہے یعنی اتنا لمبا چوڑا یہ مضمون نہیں ہے لیکن اس میں جو پوائنٹ ہیں وہ بہت اچھے ہیں جس کی وجہ سے اس میں نائن نمبر آگئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور کسی بک سے بھی لے لیتے ہیں ایک دو پوائنٹ تو مطلب یہ ہے کہ جو بچہ اچھی رائٹنگ والا ہوگا اچھا پڑھنے وہ لکھنے والا ہوگا تو وہ نائن پائنٹ فائف بھی لے سکتا ہے پھر ہے محبت مجھون جوانوں سے اس ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اور یہ ایک لام اقبال کا شیر ہے جو انہوں نے نوجوانوں کے لیے لکھا تھا اس طرح آپ میں بیچ میں شیر لکھ دیں بیچ میں کول لکھ دیں بیچ میں کوئی واقعہ لکھ دیں تھوڑا سا کسی کسی محنت والے بندے کا جیسے عرشد ندیم کا ذکر ہو گیا جان شیر خان کا ہو گیا جانگیر خان کا ہو گیا تو یہ سارے محنت کے بلبوتے پہ یہ لوگ آگے نکلے ہیں اور کام جاب ہوئے دور دنیا ان کو پہچانتی ہے پھر آگے اسی طرح ایک آخر میں جو شیر ہے یہ فارسی کہہ یوں ہاتھ نہیں وہ گوھر یک دانہ یک رنگی وہ آزادی اہمت مردانہ یا سنجر و تغرل کا آئینہ جانگیری یہ مرد دیکل اندر کی انداز محلوک آنا تو یہ بھی ایک فاتح لوگوں کے لیے یہ شیر جو ہیں اشار ہیں یعنی دو اس کے دو شیریں تو چار مصرے ہو گئے ٹھیک ہے تو اس طرح کہ آپ ایک ایک شیر لکھیں گے کوئی حوالہ دے دیں گے اچھی رائٹنگ میں واضح طور پر لکھیں گے تو میرے خیال سے آپ اردو میں نمبر لے سکتے ہیں ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اردو میں نمبر لینا اور دوسرا اپنی رائٹنگ بھی آپ کی اچھی ہو تو تب ٹھیک ہے جی یہ میرا مقصد آپ کو یہ نہیں کہ میں دکھا کہ آپ کو کہ آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے لیکن میرا دکھانے کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو سیکھ کے آگے مزید مزید کوشش کریں اور اچھے سے اچھے نمبر لیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ